ایک بہت فیض سے آج کے دن آپ کو پربی یشیو مسیح ناصری کے نام میں سلام بولتا ہوں اور اس اپیسوڈ ٹو میں بیبلیکل ٹریجر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں جو میرا ٹیچنگ کا وش ہے یا جو میرا خیال ہے جو میں آپ کے بیچ میں رکھنا مانگوں گا وہ آپ کو ملے گا پریٹو کے کام اس کا نو باب اور اس کی تیسویں آیت سے لے کے پچیسویں آیت تک میں آپ کے بیچ میں پڑھوں گا اور جیسے آپ کو میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کچھ پوائنٹس میں بات کروں گا میں اس بار پھر سے آپ سے پوائنٹس میں بات کروں گا تاکہ وہ زیادہ ایزی رہے آپ کو یاد کرنے میں اور یہ پوائنٹس آپ کی سہتہ کریں آپ کے سرمن یا پرچار کو تیار کرنے میں تو یہاں کچھ اس طریقے سے لکھا ہے جب بہت دن بیٹھ گئے تو یہودیوں نے مل کر اسے مار دالنے کا شریعت رچا پرنتو اس کو شریعت شاول کو معلوم ہو گیا وہ تو اسے مار دالنے کے لیے ذات دن فاتکوں پر گھات میں لگے رہتے تھے پرنتو ذات کو اس کے چھیلوں نے اسے ٹوکرے میں بٹھایا اور شہر پنا پر سے لٹکا کر اتار دیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پولوس کی ابھی یہ پولوس نہیں ہے بلکہ شاول ہے ابھی ابھی اس کی ملاقات پربی یشیو مسیح سے ہوئی دمشقی مار پر جب یہ جا رہا تھا اس کا ادیش تھا پربی کے لوگوں کو ستائے مار دالے کلیسیا کو تباہ کر دے لیکن اس کی بھیٹ پربی یشیو مسیح سے ہو گئی اور یہ یشیو مسیح کی آواز سن کے بہبیت ہو گیا اندہ ہو گیا تب پربی نے اس کو اپنی جوجنہ پرکٹ کی اور اس سے کہا میرا سیوک ہننیا تیرے پاس آئے گا اور وہ تجھ پہ ہاتھ رکھے گا تو دریسٹی پائے گا اور پویت آتما سے بھرے گا اور کچھ اسی طریقے سے ہوا کہ ہننیا اس کے پاس آیا اس نے اس کے لئے دعا کی اس پہ ہاتھ رکھا اور یہ دیکھنے لگا اس نے سامت پرابت کی اس نے پویت آتما پرابت کی اس نے ببتسمہ لیا اور ببتسمہ لینے کے بعد اب یہ شاول نہیں بلکہ پولوز بن چکا ہے اب یہ یہودیوں کے مد میں پربی یشیو مسیح کا پرچار کر رہا ہے وہ شاول جو ایک سمیں پہ کلیسیا کو تباہ کرتا تھا وشواسیوں کو مارتا تھا سیوکوں کو پکڑ کے تباہ کر دیتا تھا آج وہ پربی یشیو مسیح کی گوائی دے رہا ہے سامت کے ساتھ پرچار کر رہا ہے یہ سب باتیں دیکھ کے اور سن کے یہودیوں سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے یوجنہ بنائی نہ رہے گا باس نہ بجے گی باسوری چیہاں انہوں نے یوجنہ بنائی کہ ہم شاول کو تباہ کر دیں گے اس سے پہلے یہ اور ادھک کام کریں پربو کی صفقائی میں آگے بڑھیں پربو کا پرچار کریں لیکن یہ شریند شاول اور شاول کے سیوکوں کو پتا چلا کچھ شاول کے چھیلے تھے جنہیں یہ پتا چلا اور بہت سمجھداری کے ساتھ انہوں نے شاول کو بچایا پرانہ بچائے اور شاول کو وہاں سے نکال دیا آج میرا جو سکشہ کا وشے ہے یا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے زوپ ہولڈر جی ہاں ہو سکتا آپ نے اس کہانی کی وشے میں سنا ہوئے گا لیکن آج کچھ پرمک باتیں میں اس کہانی سے بتانا مانتا ہوں خاص طور سے سیوکوں کے لئے میں اور آپ پربو کے سیوک کہلاتے ہیں پربو کی خدمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ہم بہت سی آتماوں کو بچانے والے ہو سکے دھیان دیجئے گا میں سات آئیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں جی ہاں ایلفہ بیٹ آئی کے بارے میں بات کر رہا ہوں پہلا ایلفہ بیٹ آئی ہے انسیگنیفیکنٹ اور آخری ایلفہ بیٹ ہے ایمپورٹنٹ فرم انسیگنیفیکنٹ ہاو تو بکم ایمپورٹنٹ جی ہاں ان سیوکوں کے سیوکوں کے وشے میں لکھا ہوا ہے جن کا کوئی نام نہیں ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہے لکھا ہے یہ اس کے چھیلے تھے لیکن انہوں نے ایک بڑا کام کیا انہوں نے پولوس یعنی شاول کو بچایا اور بچانے کی وجہ سے شاول کتنا ادھ کام کرنے پایا کتنی کلیسیاں کو اس نے اسٹیبلش کیا کتنے مسیحوں کو کھڑا کیا کتنوں کو چھٹکارا پہنچایا میں آپ کو بتانا مانگتا ہوں خدا کے لوگو آج اس پرچھار کے مادیم سے اس ویڈیو کے مادیم سے یہ سات پوائنٹ ہمیں اپنے جیون میں لاغو کرنے چاہیے اور ہم انسیگنیفیکنٹ سے ایمپورٹنٹ بن سکتے ہیں پہلا پوائنٹ انسیگنیفیکنٹ ہے کئی بار ہم کو لگتا ہے ہمارے پاس بہت کولیفیکیشن نہیں ہے ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں چنتہ نہ کیجئے کیونکہ پہلا کرنیوں میں ساف ساف لکھا اس کا ایک باب اس کی ستائیسویں آیت میں اس نے جگت کے مرکھوں کو چن لیا ہے جی ہاں اس سے کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کی کیا کولیفیکیشن ہے کیا ڈگری ہے معنی تو یہ رکھتا ہے کیا میں اپلبد ہوں پربو کی سیوا کرنے کے لئے پربو کا کھام کرنے کے لئے دوسرا پوئنٹ ہے جی ہاں وہ پرستیتی سے افگر تھے ان کو معلوم تھا کہ پربو کے داس شاور کی جان خطرے میں ہے ان کو معلوم تھا شہر پنا کے باہر فاتک پہ شترو تینات ہے یہودیوں نے سینکوں کو بٹھا رکھا ہے تاکہ موقع ملے شاول کو پکڑے اور مار دالے ایک سیوا کے لئے پربو کے داس کے لئے بہت جروری ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ پرانوں کو بچائے جان کو بچائے لوگوں کو بچائے اس کو پرستیتی کو معلوم کرنا جروری ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ ہم گئے پربو کی سیوا کرنے کے لئے لیکن ہم کو اندر باہر کیا ہو رہا کچھ معلومی نہیں ہے مجھے سیچویشن کے وشے میں معلوم ہونا چاہیے تیسری مہد پون بات جو ان سیوکوں کے جیون سے میں نے سیکھی ہے اور میں آپ کو بتانا مانتا ہوں وہ پریرت تھے وہ ایکسائٹیڈ تھے وہ جوشیلے تھے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ہم پربو کے داس شاول کو بچائیں گے کئی بار ہم محنت کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہماری سیفکائی میں فل نہیں ہے وجہ تو یہ ہے کہ ہم شاید پریرت نہیں ہیں ہم انسپائرڈ نہیں ہیں مجھے یہ سچی کہانی یہ گھوائی بہت اچھی لگتی ہے پنڈیتہ زامہ بھائی جو کی ایک سنسکرٹ سکولر تھی ایک سٹرانج برہمن فیملی من کا جنم گوا تھا لیکن دھنیواد دیتے ہیں انہوں نے پربیر ایشیو کے پریم کو جانا اور اپنے جیون کو پربیر ایشیو مسیح کو سملپت کیا ایٹین ایٹی تھری کی بات ہے خاص طور سے بائیبل کے اس قصے سے یہ بہت انسپائرڈ تھی جس میں اس پاپن اسٹری کے وشے میں لکھا ہے جب وہ پکڑی گئی ایشیو مسیح کا کیا وحوار تھا ایشیو مسیح کا کیا ٹریٹ پرن تھا اس پاپن اسٹری کے پرتی اور کس طریقے سے ایشیو مسیح نے اس پاپن اسٹری کو بچایا اس بات سے وہ اتنی پریدت ہوئی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرا جیون اب پربیر کی سیوہ میں ہوئے گا آگے چل کے ہاؤز آف سیلویشن بنایا ان اسٹریوں کے لئے جو اس طریقے سے اکیلی ہیں تنہ ہیں سپریس ہیں جن کے ساتھ اتیہ چال ہوا ہے مکتی مشن انہی کے دوارہ شروع کیا گیا آپ کو معلوم کیوں؟ بیگوز شی ووز انسپائرڈ وہ پریدت تھی ڈاکٹر پاول یونگی چھاؤ کے وشے میں ہم سب جانتے ہیں ساؤتھ کوریا کے ایک پازبان ان کے پاس جگہ نہیں تھی لیکن ہی وز انسپائرڈ تو اسٹیبلش دہ بگیس چرچ اور یہ دعا کرتے رہے تھے ان کی کتاب پریہ تکھی آف ریوائیول میں انہوں نے ساف ساف لکھا ہے کہ میں اس بات کے لئے پریدت تھا اور میں پرتی دن گھنٹوں میں پراتھنا کرتا تھا گھٹنے پہ آتا تھا اور آج کی تاریخ میں سب سے بڑا چرچ ڈاکٹر پاول یونگی چھاؤ کا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کسی کی جان بچائے اگر ہم چاہتے ہیں کسی کے پران بچائے تو مجھے اور آپ کو جو آپ پربو کے سیوک ہے انسپائرڈ ہونے کے وشکتہ ہے اگلا پوائنٹ انٹرسٹڈ جی ہاں ہتھ رکھنے والا مجھے اور آپ کو پربو کے سیوک کو ہم کو انٹرسٹڈ ہونا چاہیے کئی بار کیونکہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اسی لئے ہماری سیفکائی میں ہم بہت ادھک کام نہیں کر پاتے ہیں مجھے بتانے دیجئے انٹرسٹڈ تب ہوئیں گے جب آپ لوگوں سے پیار کرنے پائیں گے ایک بار کی بات ہے زوینہ ٹائگور جی جو کی لے خک اور کمپوزر خاص طور سے ہمارے نیشنل اینتم کے رہے ہیں ان کے پاس کچھ وشواسی بھائی جاتے ہیں اور انہوں نے کہا ہم جا کے ان سے پربی یشو مسیح کے وشے میں پوچھیں گے کہ یہ کیا خیال رکھتے ہیں پربی یشو مسیح کے وشے میں تو یہ وشواسی بھائی کولکتہ میں گئے اور ان کے گھر میں انہوں نے پرویش کی انہوں نے دیکھا زوینہ ٹائگور جی اپنی زولنگ چھیر پر آرام سے بیٹھے ان کے آنکھیں بند ہیں آرام سے بیٹھے انہوں نے پاس جا کے کہا دادا پرنام ہم کچھ وشواسی بھائی گرجے سے آئے ہیں اور آپ سے آپ کا خیال جاننا مانگتے ہیں کہ پربی یشو مسیح کے وشے میں آپ کی کیا سوچ ہے آپ کا کیا خیال ہے without a second انہوں نے ترن بولا پربی یشو مسیح اطل ہے ادویت ہے اور ارادنہ کی یوگ ہے فیض سے ریپیٹ کیا انہوں نے پربی یشو مسیح ادویت ہے اطل ہے اور ارادنہ کی یوگ ہے یہ سن کے یہ بہت پرفولت ہوئے کہنے لگے واہو کہ ایک ہے دوسرے فیض کا ویکتی پربی یشو مسیح کے وشے میں کتنا نیک خیال رکھتا ہے اور یہ جانے لگی اور جیسے یہ گیٹ کے پاس پہنچے زوینہ جی نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا میرے بھائیو میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے کیا آپ میرے قریب آئیں گے ان کو لگا کہ زوینہ جی اور ادھک اچھی باتیں بولیں گے انہوں نے کہا ہاں جی دادا ہم ابھی آتے ہیں اور ترن بھاگ کے ان کے پاس آئیں زوینہ جی نے پھر بولا کہ پربی یشو مسیح ادویت ہے اطل ہے اور ارادنہ کی یوگ ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کوئی بھی دودائے نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ان کے لوگوں میں ان کے انویائیوں میں وہ پریم نہیں ہے جو پربی یشو مسیح نے دنیا سے کیا یہ سن کے ان بھائیوں کا مو لٹھا گیا اور سر جھکا کے وہاں سے چلے گئے جی ہاں کیونکہ ہم وہ پریم نہیں دکھا پاتے جو پربی نے ہم سے کیا ہے ایک بار مدر ٹیریسہ سے ایک ویکٹی نے سکھ پوچھا ہاو کین یو ٹیک کیر آف دیز لپر یہ کوڑیوں کی آپ کیسے سیوہ ٹیل کر پاتی ہیں ان کی گھاؤں کو کیسے ساف کر پاتی ہیں یہاں کھڑا ہونا ایک منٹ بھی میرے لئے مشکل ہے اور آپ بڑے پیار سے پیشنس کے ساتھ ان کے گھاؤں کو ساف کر رہی ہیں کیسے بتائیے کیسے مدر ٹیریسہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں ان لوگوں میں پربی یشو مسیح کو دیکھتی ہوں اور میں پربی سے پیار کرتی ہوں کیونکہ اس نے اپنا پریم مجھے دیا ہے جی ہاں میرے عزیزو جب میں لوگوں سے پیار کر پاؤں گا تب میں انٹرسٹیڈ ہوں گا ان کو بچھا نکلے اگلی بات پاچھوی بات دیو ور انٹیلیجنٹ انٹیلیجنٹ جی ہاں سمجھدار تھے وہ دیمان تھے انہوں نے یوجنہ بنائیں آپ کو معلوم آگا آپ بچن پڑھیں گے کنونتیوں کی کتاب میں دوسرا کنونتیوں اس کا گیارہ باب اور اس کی بتیسویں اور تیتیسویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے کس طریقے کی یوجنہ بنا کے شاول کو شہر پناہ کی کھڑکی سے ٹوکرے میں بٹھا کے زفیوں سے ٹوکرے کو باندھا اور دھیمے سے اتارا یعنی کی ان کے پاس ایک یوجنہ تھی ان کے پاس ایک پلان تھا یہ بدیمان ویکتی تھے ایسے ہی نہیں سیوہ میں اتر جانا ہے بلکہ ہم کو ایک پلان کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ سیوہ میں اترنا ہے اگر ہمارے پاس یوجنہ نہیں ہم سمجھداری سے کام نہیں کریں گے تو شاید ہمائی مہنت کیول بیکار جائے گی میں آپ کو بتانا مانگتا ہوں مجھے اور آپ کو بھی پربو کی سیوہ میں سمجھداری سے کام کرنا ہے جی ہاں سمجھدار ہونے کی عوشکتہ ہے آپ کو یاد ہے گدون کی کہانی نیایو کی کتاب اس کے ساتھ باب میں ورنڈن ہے کس طریقے سے مات تین سو لوگوں کے مادیم سے اس نے مدیانیوں کو وہاں سے خدیر دیا تھا جی ہاں بڑے دماغ سے چلا تین سو لوگوں کو تین ٹکڑیوں میں باٹا اور کہا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں کھالی مٹکا اور مشال رہے گا اور ایک ساتھ سب نالے لگائیں گے یہوا کی تلوار گدون کی تلوار اور جب سب نے سمجھداری کے ساتھ اس یوجنہ کے تحت کام کیا تو شطرو بھاگ کھڑے ہوئے جی ہاں یہ کہلاتا ہے انٹیلیجنٹ سیوک ہمیں اور آپ کو سمجھدار ہونا ہے اگلی بات جو چھٹی بات ہے دیور انڈسٹریس جی ہاں انڈسٹریس کا مطلب ہوتا ہے مہنتی یہ مہنت کرنے والے لوگ تھے سیوہ میں جب ہم ہیں اگر ہم مہنتی نہیں ہیں تو ہمائے ہاتھ میں کوئی بھی فن نہیں آئے گا مہنتی ہونا بہت ضروری ہے مجھے اور آپ کو مہنتی ہونا ہے جل آپ سوچیں امیجن کیجئے کس طریقے سے انہوں نے شاول کو بٹھایا ہوئے گا ٹوکرے میں چھپایا ہوئے گا اور بڑی سمجھداری کے ساتھ مہنت لگی ہوئے گی شہر پناہ سے نیچے اتارے ہیں ٹوکرہ دیکھ رہے ادھر ادھر طاقت لگا رہے رسی کو دھیمیدھی میں چھوڑ رہے زلیز کر رہے جی ہاں وہ مہنتی تھے تب ہی وہ شاول کو بچا پائے شکپرو شاول کو ڈھونڈ رہا ہوئے گا شہر کے اندر شہر پناہ پہ سینک بیٹھے ہیں گیٹ سے بہا نہیں جا سکتا ہے اندر آکے ڈھونڈ رہے ہوئیں گے سینکے کس طریقے میں مہنت کر کے چھپا کے ادھر سے ادھر اس کو چھپا رہے ہوئیں گے مہنت کر رہے تھے اور اسی لئے یہ شاول کو بچانے پائے آخری بات جیسے میں نے کہا تھا انسیگنیفیکنٹ سے کس طریقے سے آپ امپورٹنٹ بن سکتے ہیں وہ امپورٹنٹ وہ امپورٹنٹ اندر سائٹ آف لارڈ وہ امپورٹنٹ اندر سائٹ آف پیپل وہ مہتپور بن گئے پربو کے لوگوں اگر آپ اور میں مہتپور بننا مانگتے ہیں تو یہ پوائنٹس کو جب ہم اپنی سیوہ میں لاغو کریں گے صفقائی میں عمل کریں گے تو یقینا طور پہ پرمیشر ہم کو بھی مہتپور بنائے گا مجھے بتانے دیجئے اس بات کو کہ بہائنڈ ایوری سکسس فل پرسن کوئی نہ کوئی عام وقتی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی صدھارن لوگ ہوتے ہیں جن کا چرچہ جن کے آپ وشے میں کوئی بات نہیں کرتا لیکن ان کا بڑا یوگدان ہوتا ہے ان ڈسائپلز کا ان چھے لوگ کا ان سیوکوں کا کہیں بھی نام نہیں تھا کہیں بھی چرچہ نہیں ہوتی تھی جب بھی چرچہ ہوتی ہے پولوس کی ہوتی ہے اس کے کاموں کی ہوتی ہے اس کی سیفکائی کی ہوتی ہے اس کی یاترہ ہوتی ہے لیکن ان سیوکوں کو کون یاد کرتا ہے شاہد کوئی بھی نہیں لیکن انہی سیوکوں کی وجہ سے انہی چیلوں کی وجہ سے آج ہم پولوس کے دعا آشش پرابط کر رہے ہیں شاول جو اب پولوس ہو چکا ہے شاہد اُس دن اگر انہوں نے ہمت نہ جھٹائی ہوتی یہ آگے نہ آئے ہوتے انہوں نے سمجھداری نہ دکھائی ہوتی انہوں نے محنت نہ کی ہوئی تھی تو شاید آج ہم پولوس کے نام سے آشیش نہ پرابت کرے ہوتے ہیں آج ہمارے پاس پولوس کا ویشہ ہی نہ ہوتا آئیے ان باتوں کو اپنی سیفکائی میں لاغو کریں پربو آپ کو آشیش دیں موسیقی